کانگریس کو تو کینڈیڈیٹی نہیں مل رہے تھے اور جو مل رہے تھے وہ لڑنا نہیں چاہتے تھے اب جیسے انہوں نے ساروں نے مل کے جیند کے بائیل ایکشن میں سرجے والوں کو فسادیا تھا اب ایسے دوسرے لوگوں نے مل کے اودا صاحب کو فسادیا وہاں پہ اور کانگریس نے تو ادھر ادھر سے نکال کے دسٹ بین سے نکال کے کسی دراز سے نکال کے جو بلکل کڑا لین لگے ہوئے تھے لوگ ان لوگوں کو کھڑا کھڑا ہے تاکہ دس کے دس کم سے کم کھڑے تو کر سکے ہیں دیکھیں ہمارا کسی سے مقابلہ نہیں ہے یہ سب آپس میں لڑ رہے ہیں ججبہ انہوں سے لڑ رہی ہے اور کانگریس والے ایک دوسرے کو چیت کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں ان کے پردھان نے نامانکن پتر بھرا کوئی بھی لیڈر اس میں نہیں گیا وہاں پر یہ تو اپنے اپنے دھڑے کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں کانگریس کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں کانگریس پارٹی نے جھوٹ بولنے کی فیکٹری لگا رکھی ہے اور نیچے سے لے کے اوپر تک سارے ان کے لیڈروں کو شیئر ٹریننگ دی جاتی ہے شیئر کوئی انڈرکرون سکول بھی کھول رکھا ہو جہاں پر جھوٹ کیسے بنایا جاتا ہے جھوٹ کو کیسے بولنا ہے تو آپ اگر رہول کاندھی بار بار بولیں گے اور اپنے جھوٹ میں پھر سپریم کورٹ کو بھی انوال کریں گے تو پھر اور آستہ کیا ہے ماں بھی مانگنی پڑی ان کو مجھوری میں ایسے لوگوں کو تو اگر کہیں ڈوب کے مرنے کی جگہ ہونا ڈوب جانا چاہیے